اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ایہو بہتکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بہتکل ٹھیک ہیں آپ سب کی دعا سے اور یہاں پہ بن رہا ہے ناشتہ بہت زبردست قسم کا اوملیٹ اور اوملیٹ جو ہے نا اس میں جتنی ویجیز دلیوں مجھے اتنا ہی مزے کا لگتا ہے اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے پیاز اور حریمچیں دھنیاں اس کے علاوہ ریڈ بیل پیپر ڈالی رہی ہے گرین بیل پیپر ڈالی ہوئی ہے اور ٹوماٹر ڈالے ہوئے ہیں اور ہاں بس کرے لے بھنڈی اس طرح کی چیزیں میں نہیں ڈالتی اوملیٹ میں باقی ہر چیز جو ہے وہ مجھے ڈالنے اچھی لگتی ہے تو اوملیٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے تقریباً ریڈی پہلے تو میں اس کو بالکل توڑ دیا کرتی تھا اب میں یہ کرتی کو تھوڑا سا پکا کے پھر اس کے بعد سائیڈ چینج کر لیتی ہوں ہمیں تو دونوں طرح سے اچھا لگتا ہے لیکن آج کل مجھے اس ط پتہ ہے کہ میں ٹکٹا با بلکل اوملیٹ کھاتے میں بھی اور شہداد بھی تو آج جو ہے نا میں بہت ہی ایک مزے کی ڈش بنانے والی ریسپی بنانے والی ہوں اور نام سے آپ کو پتہ تو چل گیا ہے اور جو میرے انسٹرگرام کو فالو کرتے ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ میں نے اس کی پکچر پوسٹ کی تھی اور کافی انتظار ہو رہا ہے اس ریسپی کا بہت ایزی ہے لیکن اتنی مزے کی ہے کہ بس آپ سپیشلس ہو جائیں کھا کے اتنی مزے کی ہے انشاءاللہ تو یہاں پ چاہے بنا رہی ہوں اور سویٹنر میں یوز کرتی ہوں سویٹن لوہ کبھی کبھی روز نہیں کرنا چاہیے میں نے اس پر ایسے ریسرچ نہیں کی لیکن جو میری گائنیکالوجیسٹ ہے جب مشاری ہوا تھا تو اس کے بعد میں ایک دفعہ ڈائیٹ وگرہ کی ڈسکشن ان سے کری تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں سویٹن لوہ لیتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی سویٹنر آپ کو زیادہ سالوں کے لئے نہیں لینا چاہیے کیونکہ کینسر کا ڈار ہوتا ہے تو اس ویدہ سے اس کو ای ریپٹن کے ٹی بیگز ہے میرے پاس یا سپریم کے ریڈ لیبل ہے مجھے خود یاد نہیں رہتا جو چاہے لینے کا دل چاہتا ہے ہم لے آتے ہیں تو یہاں پہ میں بریڈ ٹوست کر رہی ہوں کیونکہ ٹوستر ہم نے لے لیا تھا اور رمضان کے بعد سے ہم نے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے ٹوستڈ بریڈ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے میرے پاس پہلے تھا تمام تک تھا ٹوستر اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا کیونکہ وہ تھا کین وڈ کا اور وہ پلاسٹک کی باڈی نہیں تھی اس کی میٹل کی باڈی تھی اس میں تھوڑی تھوڑی سی کرنٹ آ جاتی تھی جس ویسے ہم نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا کسی کو دیا بھی نہیں تو خیر یہاں پہ چل رہا ہے ناشتہ اور ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ مسٹر جو ہے مشاری سوری مسٹر تیہامی ان کے ل بہت ہی زیادہ پسند ہے تیہامی کے لئے میں بنانے لگی ہوں سوسیجز والے سینڈوچز ٹوٹیا ریپس ہیں اور ہم ان کو ہٹ ڈاگز بولتے ہیں سو مجھے جو اسی لگتا ہے میں وہ ہی بولوں گی بات کئی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا کئی پرانی کچھ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی تو کوششن آ جاتے ہیں کہ یہ حرام ہوتے ہیں کہ حلال ہوتے ہیں تو سعودی عرب میں تو حلال ہوتے ہیں لیکن آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو خود چکر کریں یہاں پر میں نے لے لی ہے ٹوٹیا اور اس کے اوپر میں نے لگا لی ہے میو اور ساتھ میں میں نے یہ بوائل کر کے ہوت ڈاگ جو اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں اس کے اوپر ڈالی ہوں مسترڈ پیسٹ اور تھوڑی سی جائے گی کیچپ اینڈ ایتنا مزے کا لگتا ہے تیہامی کو کہ وہ بس ڈانس ہی کرنا شروع کر دیتا ہے ایتنا اسے پسند ہے اور بس اس کو میں اسے ہیت کر لوں اس سے یوگا کے ٹوٹیا جو اپنی شیپ ہول کر لے گی ٹوٹیا جو اپنی شیپ ہول کر لے گی ٹوٹیا جو میں نے فروزن لی ہوتی ہیں اور فریزن میں رکھی ہوتی ہیں پھر نکال کے ان کو میں کبھی تو کانٹر ٹوپ پہ رکھ دیتی ہوں خودی سے دیفرز ہو جاتی ہیں تو پھر ہیزی لی ہنڈل ہو جاتی ہیں یا پھر اگر جلدی ہو تو تو مائکرو ویب میں تھوڑ دے رکھا جا سکتا ہے مائکرو ویب میں تھے رکھا جیسے دے رکھا جاتی ہے مائکرو ویب میں تھے رکھا جیسے دے رکھا ہوں اسے دے رکھا جیسے دے رکھا ہوں خیلی ہے میس کا پیٹیس بھی لے جائے باہ 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 اوکے اب میشو کی طرح نے پھوڈ کی چلے میشو کو بھی امامہ دیں آپ کو امامہ دیں واو یہ تو خال کا رہا ہے ہائی 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 دک دک چھوڑنی دک مائی مائی تو اب آتے ہیں ہم اپنی بہترین قسم کی ایک ریسپی کی طرف جس کا آپ سب کو بہت زیادہ انتظار تھا ڈیت بائی چوکلیٹ کیک اور یہ ہائی اینڈ بیکریز میں ہائی اینڈ کیفیریز میں ملتا ہے اور یہ بہت ایکسپنسی ہوتا ہے کیک لیکن میں آپ کو گھر پہ بیٹھے بنانا سکھا رہی ہوں وہ بھی ٹوٹلی فری اور یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کے گیسٹ وغیرہ آپ کے ریلیٹیف جن کے لئے بھی آپ بنا رہے ہیں وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے گھر پہ بنا دیا اور اتنی جلدی اور ایزی لی بنا لیا ہے تو اس کے لئے لیے لیتے ہیں دو کپ میدہ اور میں نے میجرنگ کپ یوز کیا ہے اور آپ نے بھی میجرنگ کپ اور میجرنگ سپون یوز کرنی ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس ایکسٹرا تھا تو پیکٹ میں رہ گیا تھا تو میں نے ڈال دیا آپ نے میجر کر کے ڈالنا ہے کیونکہ میں ان چیزوں میں ایکسپورٹ ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا اوپر نیچے کر بھی لیتی ہوں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے 1 3rd cup جو ہے وہ کوکو پاورڈر کا ایک تہائی کپ 1 by 3 cup میں نے اگر لکھا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں 1 by 3 cup کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کپ کا تین حصے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس میں سے ایک حصے آپ نے کوکو پاورڈر ڈالنا ہے تو جو میجرنگ کپ اور میجرنگ سپونز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں لکھے بنے بنائے کپ فل کپ 1 by 3 1 by 4 اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے چینی چینی جو ہے وہ ایک کپ اس میں جائے گی لیکن میں اس میں سے تھوڑی سی کم ڈالوں گی کیونکہ میں بیٹر کو ٹیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ بہت زیادہ سویٹ اگر ہوا تو پھر میں اس میں مزید چینی نہیں ڈالوں گی تو آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹ ایک کپ ڈال دیں یا تھوڑی سی کم ڈالیں تو بعد میں چیک کر کے اگر آپ ڈال دیا ہے نمک اور یہ ہے اس کے اندل بیکنگ سوڈا اور اس میں میں ڈال دوں گی بیکنگ پاوڈر دونوں ہی میں نے 1 & 1 ہاف ٹی سپون ڈالیں 1.5 چمچ بیکنگ پاوڈر کا ہے اور 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا کا ہے یہ دونوں چیزیں اس میں ڈالیں گی اور یہ ڈائنگگریڈنس میں مکس کر لی اس کے اندل میں ڈائنگریڈنس دوں گی اپنا بھی مکس کریں گی اتنا ڈائنگی اتنا ڈائنگی اتنا ڈائنگی اتنا ڈائنگی اتنا ڈائنگی بس سب چیزیں ڈالیں اور اکٹھے مکس کر دیں تو بھی آپ کا پرفیکٹ ڈائے گا اس کے اندل میں نے روم ٹی سپون ڈالا ہے 280 ml دود کے لیے کپ یا میں آپ کو اسے میجرمنٹ اس نے نہیں دیدی تاکہ exact ڈال سکے اور دو میں نے بڑے بڑے سائز کے انڈے ہوتے ہیں روم ٹی پریچر کے وہ ڈال دیا ہیں ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون فورتھ کپ آئل کا اور یہ ون فورتھ کپ میں نے ماب کے بٹر کا رکھ لیا بٹر میلٹ کر کے میں نے رکھاوا ہے لیکن میں نے فوراں اس لیے نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا مجھ سے اور یہ ون ٹیبل سپون وینگر ہے تو زیادہ گرم ہو گیا تو میں ایک دم ڈالتی تو کوئی انڈا یہ نہ ہوتا کہ اس کی سفیدی تھوڑی سے پک جاتی ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گے اور پھر میں اس میں بٹر ڈالوں گی تاکہ کوئی بھی چیز پک نہ جائے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ اتنا ہیٹ کریں ہی نہ بٹر کو بس نارمل ملٹ ہو جائے تو بس چھوڑ دیں اس کو میرا تو آپ کو بتا ہے کہ میں بیکنگ وغیرہ میں ایکسپورٹ ہوں تو میں اگر کوئی چیز میرے سے زیادہ کم ہو جائے کی طبی سے میرے سے شوق ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس کا بیکنگ کا تو اس لئے گڑڑ ہوتی نہیں میری ریسپیز میں اب آپ یہ دیکھیں میں اس میں میدہ شروع میں تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا ایکسٹر والا تو اس ویڈا سے یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا تھک آپ وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا بالکل کنسسٹینسی اچھی آئے گی تو میں نے کہہ کیا کہ تھوڑا سا روم ٹیمپریچر میں میں نے دور ڈال لیا یہ بھی آپ کے لئے ایک ٹپ ہے کہ کبھی آپ کو میدہ وغیرہ کبھی میجرمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی یا کبھی انڈے بڑے سائز کی نہیں ہوتے چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں یا اوئل وغیرہ میجرمنٹ ٹھیک نہیں لیکوڈ کم جائے گا تو بیٹر ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا تو کسی بھی ٹائپ کا کسی کی بھی ریسپی آپ فالو کر رہے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیک کا بیٹر بہت ٹھیک بن گیا ہے تو روم ٹیمپریچر پہ آپ ملک ڈال کے اس کو پتلا کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو ٹیسٹ کریا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے چینی اور اب میں اسے اتنا اچھا سا مکس کروں گی کہ چینی بیچ میں اچھی طرح سے ساری ڈیزولو ہو جائے اور بس اس کے بعد میں اس کو بیکنگ کے لئے رکھ دوں گی اوون جو ہے وہ میں نے ون سیونٹی ڈگریز پہ پری ہیٹنگ پہ لگا دیا ہے اوون کو جب بھی میں پری ہیٹ کرتی ہوں میں صرف لوہر روڈ کرتی ہوں میں اپر روڈ آن نہیں کرتی اور لوہر روڈ پہ میں پری ہیٹ کر لیتی ہوں اور یہ میں نے لیا سپرنگ فارم پین اس میں کیا ہوتا ہے کیسے آپ بکل کھولتے ہیں تو پورا یہ رنگ اتر جاتا ہے اور نیچے کیک آپ نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے پارشمنٹ پیپر رکھتی ہے اور باہر میں نے میں نے فائل لگا دیا کہ کوئی بھی لیکیج نہ ہو بیٹر کی آپ کوئی سا بھی پین لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے یہی پین لینا ہے میں آپ کو ریزن بتاؤں گے آگے کہ میں نے اس پین کو سپیسیفکلی کیوں یوز کیا ہے بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے آج کی ریسیپی میں نون سٹاپ مجھے بولنا پڑا ہے کیونکہ اتنے سارے کیک میں ٹپ سنٹرکس ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں اور جہن میں ہوتا ہے کیا کہ آپ سکھا رہے ہیں تو اچھے سے سکھائیں کچھ مسنا ہو جائے تو یہ دیکھیں پری ہیٹڈ آون میں میں نے رکھتیا ہے اس کےک کو بیک ہونے کے لیے اور اس کو میں تقریباً بیک کروں گی کوئی 25 سے 30 منٹس کے لیے اب ہر ایک آون ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو میرے پاس پرانا آون تھا اس میں میں یہی آون سیونٹی ٹیمپریچر کی بھی جائے میں نے رکھنا تھا 200 کیونکہ وہ آون جو ہے وہ بہت مشکل سے گرم ہوتا تھا اور مشکل سے گرم اس کی ہیٹ مینٹین رہتی تھی اسی طرح سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہ والا جو ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ کو بھی اپنے آون کے حساب سے دیکھنا ہوگا تو جتنی بیکنگ کریں گے اتنا آپ اپنے آون کو سمجھتے جائیں گے تو یہاں پہ اب میں موز تیار کرنے لگی ہوں فیلنگ کے لیے اب موز کے لیے میں نے یہ پکچر یہاں پہ رکھ دیا ہے تاکہ آپ یہاں سے سکرین چھوٹ لے سکے ایل اینڈ وائر کی جو کریم ہے یہ مل جاتی ہے ڈینیوب سے اور ایم سے یہ بہت اچھی ہوتی ہے جبکہ دوسری پک کی کریم ہے اور وہ اتنی سٹیف پیکس نہیں اس کی بنتی ہیں سوفٹ سی پیکس بنتی ہیں تھوڑی دے بات وہ بیٹ جاتی ہے بلکل ڈی فلیٹ ہو جاتی ہے جیسے جھاگ کی طرح بیٹ جاتی ہے تو اس ویلے سے وہ ہمیں نہیں چاہیے ایل اینڈ وائر کے مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے یا آپ کو کسی اور کریم کا پتہ ہے تو وہ آپ یوز کر سکتا ہے پاکستان میں آل پرس کی اور نیسلے کی ہوتی ہے تو آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ جو زیادہ اچھی تھک والی کریم ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ گرمی کے وجہ سے بیٹ نہیں جاتی تو یہاں پہ میں نے کریم لے لی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی کہ تاکہ اس کی سٹیف پیکس بن جائیں جیسے کیک پہ لگاتے ہیں وہ ٹیکچر آجائے اور یہ میرا چھوٹا سا لڈو آگیا ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مکسر یا بلینڈر کوئی آن ہو اور مشاری آ کے ہیلپ نہ کریں مششی کو تو بہت ہی شوق ہے اس ایج کے بچے بہت کیوریس ہوتے ہیں ہر کام کرنے کا ہر چیز چھیڑنے کا ان کو شوق ہوتا ہے ایک اور ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کریم لینا ہے جس کو آپ نے وپ کرنا ہے وہ ایک دن دو دن پہلے لے کے فریج میں رکھیں انتہا ہی ٹھنڈی ہو تب آپ اسے وپ کریں پہلی بات آپ نے اسے جلد بازی میں فریزر میں نہیں رکھنا ہے فریزر میں رکھ کے کریں گے تو وہ جم جائے گی پھر وہ اچھے وپ نہیں ہوگی بس فریج میں رکھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی کو آپ وپ کر لیں اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ چوکلیٹ لے لیتی اور چوکلیٹ کو میں نے ملٹ کرنے کے لئے مائکرو ویب میں رکھا ہے ہیٹ کرتے ہیں تو اپنے اندر ہیٹ کو چھپا لیتی ہے جو اوپر سے دیکھنے سے چوکلیٹ ٹھیک نظر آ رہی ہوتی لیکن اندر اندر سے وہ سوفٹ ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو اس کو اچھی طرح سے پھر سپون سے مکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی ہیٹ دسٹریبیوٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو ملٹ ہوئی پڑھی ہے دیکھنے میں تو بلکل نہیں لگ رہی تھی تو اس لئے تھرٹی تھرٹی سیکنڈ کے انٹرول سے جسٹ آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہوتا ہے اور زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے چوکلیٹ اور میں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بنا لیا ہے وپ کر لیا کریم کو اور اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی چوکلیٹ اور اس کو میں کر دوں گی مکس اور یہ والا جو موز ہے نا مجھے کہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر چوکلیٹ بہت گرم والی نہیں ہم یوز کرتے تو چھوٹے چھوٹے سے نا چوکلیٹ کے چنگس بن جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں بنتے لیکن ہے کیونکہ بہت تھنڈی کریم ہے اور چوکلیٹ زر تھوڑی چھوٹے 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 چھنگ ساتے ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور یہ دیکھیں بس اس وقت میں اس میں چوکلیٹ ڈالی ہے اور اس کو جسٹ میں نے اتنا سا سٹر کیا ہے کہ یہ مکس ہو جائے اتنا سا مطلب بیٹ کیا ہے اس کو زیادہ دے آپ نے اس وقت نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی کریم ہوتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ دے تک بیٹ کریں گے تو اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور وہ گھی اور بٹر ٹائپ اس کا بن جاتا ہے تو وہ آپ نے نہیں کرنا ہے یہ موس میں نے پیپیر کر لیا ہے اور میں نے اس کو اب کور کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی اور میری مشین کو کلین کرنے کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اچھیتا سے کلین کر کے دے دے گا تاکہ میں نیکس ٹیپ پہ پروشید کروں یہ موس ہے اگر آپ سوچیں کہ اس موس کو ہم ایز ای ڈیزرٹ یوز کر لیں تو یہ موس نہیں ہے وہ بہت پریمی اور فلفی اور ٹیکچر کے بغیر ہوتا ہے تو یہ فلنگ موس ہے تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا تو یہاں پہ میں تیہامی دے رہی ہوں کھانا میں نے بنایا تھا جو ایک بار آپ سے میں نے چکن چومن شیئر کیا تھا اسی ریسیپی کو میں نے میکرونی والی سٹائل کی پاسٹا میں بنا لیا ہے تو بس اس وجہ سے میں نے اس کی ریسیپی دوبارہ سے شیئر نہیں کی ہے اور لیکن جو لوگ پوچھتے تھے کہ اس میں ہنی ڈلتا ہے کہ نہیں تو ہان جی ہنی ڈلتا ہے چومین کی ریسیپی میں اور یہ دیکھیں کیک ہو گیا ہے ریڈی اور ٹوٹ پک ڈالیں تو بلکل کلین باہر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ریڈی ہو گیا اور اس کو میں چولے پر رکھ دے دیوں بسکلی کسی وائر ریک پر رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہر طرف سے یہ تھنڈا ہو جائے اچھے سے کیک اور فوراں سے مولڈ میں سے نہیں نکالنا ہوتا نہیں تو کیک ٹوٹ جاتا ہے تو کیک ریڈی ہو گیا موز اس کی فیلنگ جو اب وہ تیار ہو گیا اب ہم اس کی گلیز تیار کر رہے ہیں گلیز کے لیے میں نے یہ دیکھیں چوکلیٹ چپس لی ہیں آپ چوکلیٹ لے کے اس کو بھی توڑ سکتے ہیں اس کو آپ لے لیں اور کریم کو آپ نے اتنا ہیت کرنا ہے کہ بس بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آجے ساری ویپنگ کریم یوز ہو رہی ہے تو بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آجے لیکن بوائل نہیں کرنا شروع کر دیں اس کے بعد آپ نے چوکلیٹ ڈال کے دو تین منٹ چھوڑ دینا اس کو اور پھر آپ اس کو مکس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ چوکلیٹ ساری ملٹ ہو کے تو یہ آپ کے سامنے ہی اتنا ڈارک سا کلر کا گلیز بن جائے گا جو بھی بیکنگ کے کام ہوتے ہیں اس میں ویپنگ کریم ہی یوز ہوتی ہے اس میں کوکنگ کریم وغیرہ یوز نہیں ہوتی ہے فریش کریم بہت کم یوز ہوتی ہے بیکنگ ریسپیز میں ہمیشہ ویپنگ کریم یوز ہوتی ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک ٹپ ہے کیا یاد کریں گے کہ نوچ سے ہم نے بیکنگ سیکھی ہے الحمدللہ آپ سب کو اپنے کاموں میں سب ماہر ہیں لیکن جو بیکنگ سیکھنے کے چوکین ہیں ایک ٹپس دوں گی کہ وہ کوئی بھی ریسپی پکڑ کے نہ پرو ہو اس کو بنا سکتے ہیں میری ٹپس کو فالو کرتے ہیں اب یہ دیکھیں سپرنگ فارم پین میں نے اپن کیا تھا خود بخود کھل گیا اس میں سے یہ کیک نکلایا ہے اور کیک کو دوبارہ میں نے چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ وہاں پر پڑا تھنڈا ہوتا رہے اب تھنڈا ہو گیا تھا کافی تک روم ٹیمپریچر پر آگیا تھا اس کو اسیریٹیڈ نائف ہے یعنی دندانے سے بنے ہوئے اس کے آگے سے تو اس سے ایزی ہو جاتا ہے کیک کو کٹ کرنا تو میں کیک کے جو سلائسز کٹ رہی ہوں اگر آپ کے پاس اس کا میجرمنٹ والا جو ہوتا ہے کٹر وہ تو وہ اچھی بات ہے اسے بلکل ایک جیسے سلائسز کٹتے ہیں میں نے چونکہ اب اس طرح کی کام بیکنگ پہلے میں کر کے سیل کرتی تھی تو اب یہ سارے کام چھوڑ دیئے ہیں تو وہ چیزیں بھی آستہ آستہ جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی تھی تو بہت ساری چیزیں دے دی ہوئی ہیں تو یہ میں نے الیدہ کر لیا ہے اس کو اور ابھی تھوڑی سے اندر سے نیم گرم سا کیک تھا میں بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہتی اس کے پر موز لگانے کا کیونکہ موز فوراں سے فلیٹ ہو جائے گا لیکویڈ ہو کے سارے ابزورب ہو جائے گا اس کے اندر تو میں نے ہر کیک کے جو سلائس ہے اس کو الگ الگ پلیٹ میں رکھ کے تو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ سارے اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ رات ہو رہی تھی اور مجھے یہ کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا کل تک نہیں چھوڑنا تھا تو میں نے پھر یہ والے شارٹ کٹس لیے اب کیک ہو گیا ہے بلکل زبردست قسم کا تھنڈا تو یہ دیکھیں سپرینگ فارم پین لینے کا یہ فائدہ تھا کہ اس کے اندر میں لیرنگ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سمپل پلیٹ میں کیک رکھ کے لیرنگ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کے ایک کا سلائس رکھا تھا اس کے اوپر میں نے یہ لگا دیا ہے یہ جو موز ہم نے بنایا تھا اور اچھی طرح سے میں اپلائے کروں گی تھوڑا سا اس طرح سے میں نے اس کو ٹیپ کر دیا تاکہ کوئی بھی ائر بابلز نہ رہیں اور اس کے اوپر میں نے ایک اور لیئر رکھتی ہے اور اب میں باقی کا موز اس کے اوپر لگا دوں گی اور ٹاپ لیئر پر میں صرف گلیز کروں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گلیز جو ہے وہ ابزوب نہ ہو کیک میں شائنی سے ہو تو آپ یہ والا موز جو ہے نا تھوڑا سی زیادہ کونٹیٹی بنا لیں تو آپ لاسٹ جو لیئر کیک کی لگائیں گے اس کے اوپر بھی یہ موز لگا کے اس کو لیول کر کے پھر اس کے اوپر آپ گلیز ڈال سکتے ہیں میرا پوائنٹ کلیر ہو گیا اگر نہیں کلیر ہوا تو کوئی فکر کی بات نہیں جیسے میں کر رہی ہوں بس اس طرح فالو کریں اور کیک انجوائی کریں یہ دیکھیں لاسٹ لیئر ہے اس کے اوپر بھی آپ موز لگا سکتے ہیں یہ میرا بتانے کا مقصد تھا لیکن میرے پاس موز ختم ہو چکا ہے دو لیئر کے لئے بنایا تھا اور اس کے اوپر اب میں ڈال دوں گی گلیز یہ گلیز آپ ٹائم سے پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں موز کی طرح لیکن اگر آپ کو لگے گلیز تھوڑی سے ہارڈ ہو گئی ہے اور آپ کیک کے اوپر ڈال دیں تو کیسے ڈالیں تو مائیکرو ویب میں 10-20 سیکنڈ گرم کریں اور پھر اسی تعلیق ویڈ ہو جائے گی اور آپ اس کو کیک کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ دیکھا ہے کتنا ڈیکیڈنٹ کیک ہے کیا یاد کریں گے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جب آپ کو ڈھیروں ڈھیر تعلیفیں ملیں گی تو میرے چینل کو میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میری بھی ہیلپ ہو جائے اور یہ دیکھیں بس اب ہم اس کو نکال رہے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا اور یہ اس کے بعد کی ویڈیو ہے اور میں نے اس کو سائٹ سے اس طرح سے سیپریٹ کر لیا ساری چوکلیٹ کو اور اب اس کو میں اوپن کر دوں گی اور یہ ریکھیں کہ کتنا زبردست ہے اور اس کے کنارے جو ہیں ان پر میں چوکلیٹ کو اس بھی آپ کرش کر کے تو وہ سائٹ پر لگا سکتے ہیں یا نٹس لگا سکتے ہیں یا آمنڈ وغیرہ کچھ بھی آپ چاہیں تو بسکٹس لگا سکتے ہیں یہ قتل کرنے کا سامان تیار ہو رہے ہیں آپ نے پیر کر دی ہے ہاں سارے کب سے میں نے کہہ رہے تھے کیک نہیں بنائی کیک نہیں بنائی میں نے کہا ہوا ہی جائے کاتلانہ کے آپ کی کچھ ایسے وہ ہیں سگنیچر قسم کی ریسپیز تو ان کا میں نے لنک ڈالیا آپ کے نکر کے ساتھ نوش کچھن روٹین اس کا نوش کلر ریسپیز نوش کلر ریسپیز نوش کلر ریسپیز جیسے وہ کلر بریانی ہو گیا اور یہ ہو گیا کیک تو گیرنٹیڈ یہ ہو ہے جو انکر کے ساتھ ڈیریکٹ جن کا جو انا لنک ہے یہ چیک کریں ایکسپیٹیز ہاں چی یہ ایک چی ماشا اللہ مسلا ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ پرو کے لیے ہی جو ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ چوکلیٹ کچھ چوکلیٹ کچھ چوکلیٹ کچھ پتہ نہیں ہے کیسے بنتا ہے تو ضرور بنائے گا اور مجھے دعا میں مجھے میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور دھیروں دھیر جب آپ تعریف سے مٹیں گے تو آپ کو جو خوشی ہوگی نا وہ خوشی مجھے دیکھنی ہے آپ مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کریں جب بھی آپ کیک بنائیں گے والا اور میرے لئے پکچرز کو شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن جب آپ مجھ سے سٹوری اپنی شیئر کرتے ہیں تو میں پھر فورا اس کو اپنی سٹوری میں شیئر کرتی ہوں تو مجھ سے ضرور آپ اپنی سٹوری میں شیئر کیجئے گا یہ کیک تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور اس ٹائم پہ سارے برٹ ڈے سانگ جو ہے وہ سنگ کر رہے تھے لیکن کیک میں کٹ رہی تھی کیونکہ اس کیک کا میں بیڑا گرک نہیں ہونے دے سکتی تھی تو خیر اور ہم نے تو اسی وقت پہ یہ کھانا شروع کر دیا تھا تھنڈا اتنا نہیں ہوا تھا جتنا اوورنائٹ پڑا رہتا جو تھنڈا ہوتا لیکن کافی آرد تک تھنڈا ہو گیا تھا تو ہم نے تو اس کو چائے وغیرہ کے ساتھ خوب انجوئی کیا تھا اور آپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گاتے ہیں ہمی نے مجھے بولا ہوا کہ ماما آپ نے دوبارہ بنا کے دینا ہے کیک کیونکہ یہ چاکلیٹ کیکس ہمیں بہت پسند ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے میں نے اپنی چینل پر کوئی کیکس ہی نہیں دکھایا ہے کیونکہ میں بنا ہی نہیں رہی تو خیر اب میں دوبارہ آپ نے اتنا سب نے مجھے کہا ہے کہ میں دوبارہ سے بیکنگ کی طرف واپس آگئی ہوں ایکچلی شہداد کہہ رہے تھے کہ ایکسرسائز نہیں کر رہا تو میتھا زیادہ نہ بناو تو میں اس ویسے ایوائیڈ کرتی لیکن آپ سب کہیں اور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تو آپ بھی انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا اور پاس اس ویڈیو کو آپ میں کرتی ہوں ہینڈ اور آپ سے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے یہ کیک لٹریلی ڈیتھ بائی چوکلیٹ ہے ڈیتھ بائی نوش ہے یہ ڈیتھ بائی نوش موہ کے لئے تو ملٹ ہوتا جا رہا ہے تو اب آپ سنیں شہداد کے ریویوز اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں بھی دعو میں یاد رکھے گا اور اگر کیک اچھا بنے تو مجھے سٹوری ضرور شے کیجئے گا اور میرے چینل کے بارے میں بھی اپنے سب کو جو بھی کیک کے بارے ریسپی جانا چاہے ضرور بتائے گا تاکہ میری بھی ہلپ ہو جائے گی مجھے بھی اچھا لگے گا میرا چینل گروہ کرے گا اپنا خیال رکھے گا اتنا مزید ہے میں آپ کے سامنے ریو آپ دے رہا ہوں ورنہ میں کل رات کو چٹ کر چکا ہوں کہ مجھ سے رزیسٹ نہیں ہوا رہا تھا یہ اور it is amazing honestly اتنا heavenly ہے اوہ اوہ literally melt ہو جاتا آپ کے ماؤت کے اندر سے this is death by nosh اس کا میں نے نام رکھا ہے تقانی کھا جیگہ ترجموشہ جیگہ جیگہ ب officers